اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے توپی پہننی چاہیے اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے توپی پہنا ہو ہر بچے کو بغیر توپی کے کوئی مسلمان نہیں رہے اور پھر صرف توپی نہیں کھوتا بھی پہنا ہو اور نیچے چاہے پاجامہ پہنا ہو چاہے پٹلن پہنا ہو لیکن پٹلن کے اوپر کرتا ہونا چاہیے گھٹنے تک دینی لباس پہنا ہوگے تو دینی تعلیم کا شوق بھی بیدا ہوگا خود بچے میں بھی اس کے ماں باپ میں اور اگر ہیپی لباس پہنا ہوگے انگریزوں کا لباس پہنا ہوگے تو نہ بچوں میں دینی تعلیم کا شوق ہوگا نہ ان کے ماں باپ میں شوق ہوگا لہذا دینی تعلیم اگر آپ کو عام کرنی ہے تو پہلے اسلامی لباس پہناؤ اسلامی لباس کے بعد میں پھر گھر کا ماحول دینی بناو گھر کا ماحول اگر دینی نہیں ہے تو بچوں میں دین حاصل کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوگا گھر کا ماحول دینی بناو اور یہ جو لباس ہے اس سے تو پوپیولیشن بڑھتی ہے سب مسلمان اگر توپی پہننے لگے تو مسلمان دس گونے بڑھ جائیں گے سڑکوں پر دس گونے زائد مسلمان نظر آئیں گے ہماری یہاں دیوبن کے قریب میں رولکی ہے وہ ہندو مسلم فساد ہو گیا ہے مسلمان تھوڑے ہیں ہندو بہت ہیں تو مولانا صاحب رات میں سہارن پور گئے اور پانچ ہزار توپیاں خرید کر لیں اور رات میں سب گھروں میں سپلائی کر دی اور یہ کہا کہ صبح ہر آدمی توپی پہنن کر نکلے اب جب صبح سب توپیاں پہنن کر نکلے تو ہندو ڈر گیا سہم گیا کہ ہاتھ میں اتنے نئے مسلمان کہاں سے آگے وہ ساتھ فساد دب گیا لہذا میرے بھائیو یہ تو پوپیولیشن بڑھانے کی دشمن پر دھاک بٹھانے کی ایک طریقہ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ڈاڑی نہیں نماز پر نماز پڑھانے کے لئے بھی مسلمان پر بغیر ڈاڑی کے کھڑا ہو جاتا ہے گویا بغیر ڈاڑی ہونا کمال ہے اور لباس سر سے پیر تک انگریزی لباس ہے تو اب وہ مسلمان کہاں سے نظر آئے دیکھو ہماری یہاں کی ایک مثال ہے اگر بس میں یا ریل گاڑی کے ڈبے میں چار سردار جی ہوں تو سکھوں کی عورت کو لڑکی کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا وہ چار سرداری ٹوپا پہنے بیٹھے ہیں اور اسی بس میں اسی ڈبے میں پنڈرہ مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان عورت کو چھیڑتا ہے انڈی کیوں وہ پنڈرہ بیٹھے ہیں مگر کوئی نظر تو آنی رہا اور اگر یہ پنڈرہ آدمی اسلامی شعار کے ساتھ ڈاڑھی والے بیٹھے ہوں تو کسی مسلمان لڑکی کو بس میں یا ریل گاڑی کے ڈبے میں چھڑ دے ممکن نہیں لہذا پوپیولیشن بڑھا ہو بھائیو تو دیتالیم آم ہوگی